نمشکار دوستو جی ہاں میں بھی پلپ کمار دوستو آج ہم بات کریں گے ہندی شاہد کی اور ہندی شاہد سے پوچھے جانے والے شوالوں کی اور خاص کر کے انٹی اے دوارہ آئیوجیت نیٹ اور جی آر ایف کے شوالوں کو ہم دیکھیں گے اور ان شوالوں کو آپ کس طرح بنا شکتے ہیں پیچھے جو ہمارے سکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے بیک گراؤن میں یہ سب ہمارے سفل چھاتر ہیں جو آج کسی نہ کسی مقام پہ ہے کوئی پی ایس ڈی کر رہے ہیں کوئی اسسٹنٹ فروپیشر ہے کوئی ٹیچر ہے تو الگ الگ جگہ پر یہ الگ الگ پوسٹڈ ہے تو مجھے لگا کہ ان کو بھی دکھانا چاہیے آپ کو تو اس کو دیکھ سکتے ہیں اور ان سے بات بھی کر سکتے ہیں ہم بات کر رہے تھے ہندی شاہد کے شوالوں کو آخر بنایا کس طرح جائے ایسٹیٹیزی کیا ہونے چاہیے رن نیتی کیا ہونے چاہیے کیونکہ اب جو نیت اور جی ایر ایف میں شوال پوچھ رہا ہے اوبجیکٹیب کے بجائے آلوچناتمک شوال پوچھ رہے ہیں ڈسکرپٹیب سوال پوچھ رہے ہیں بھڑے بھڑے اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں اس سے سوال پوچھ رہے ہیں تو جب تک آپ شمپورن شاہد کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے تب تک شوال کو بنانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے جیسا کہ آپ چاندتے ہیں کہ ہمارا ہندی شاہد کا پھر سے نیا بیچ سروح ہو چکا ہے ہم آٹھ سے دس کلاس فری بھی دیتے ہیں کوئی ریجسٹیشن چارج نہیں ہے اگر آپ کو لگے کہ ہمیں بھی ایک بار کلاس لے کے دیکھ رہا چاہیے کہ ہمارا شاہد کا کلاس کس فرکار ہوتا ہے تو آپ جرور جور سکیں جوریے دوسری بات ہمارے پاس جو بھی چھاتر پڑھ رہے ہیں ان کا جو بھی کلاس کا ایکسپریئنس ہے ہم کس طرح پڑھاتے ہیں جرور آپ کومنٹ کریں سیئر کریں اور اگر ویڈیو پشند آئے تو جرور لائک کریں اور جو نئے چھاتر ہے افو بھی ہمارے چینل کو شبسکرائب کریں جس سے کی جب بھی میں ویڈیو ڈالوں تو آپ کو سب سے پہلے ویڈیو مل جائے اب آتے ہیں ہم سوال پہ جو ہندی شاہد کے جو سوال پوچھے جاتے ہیں شوال کا سٹینڈرڈ کیا ہے اسی کو ہم دیکھیں گے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ سوال آپ اٹی نائنٹی پرسن نہیں بنا رہے ہیں تو جی عرف ہونا یا ادر ایجام کو پاس کرنا بڑے ہی مشکل ہے کمپنیشن کے دور میں کچھ سوالوں کو ہم دیکھیں گے اور کس طرح سے اس شوالوں کو ہم بنا شکتے ہیں وہ آپ کے سکرین پہ شوال آئے گا اس شوالوں کو میں آشان بھاشا میں شمپل کوڈنگ کے دورا سمجھانے کا پریاز کروں گا تو آپ کے شامنے سکرین پر سوال آ چکا ہے جیسا کی شوال آپ دیکھ رہے ہیں پہلا ہی شوال اسٹھاپنا اور ترک کا میرے پاس ہے پچھلے کلاس میں اس سے پہلے کہ کچھ شوالوں کو ہم نے لیا تھا یہاں پر جو اسٹھاپنا ہے اور یہاں دیکھیں اسٹرشن اے ہے اور ریجن بھی ہے ابھی کتھن ہے کلپنا کعبے کا انیوار شادھن ہے دیکھیں پہلا ہی جو لائن ہے یہاں پہ پڑا مہتپور لائن ہے دوستو اور اس لائن کو ہم سمجھ کے بنائیے جب بھی اسٹھاپنا اور ترک کے لگ بگ دس سے پدرہ شوال پوچھے جاتے ہیں اگر آپ نے شاہد کو پڑھا ہوگا تو کلپنا شلدانت کالریز نے دیا تھا اور کالریز کے جب آپ کلپنا پڑھیں گے اور ویسے بھی کلپنا کو اگر آپ دیکھیں گے کلپنا کو ایک کعبے کعبے کے لیے کلپنا کا ہونا بہت ضروری ہے بینہ کلپنا کیے آپ کعبے کی رچنا نہیں کر شکتے ہیں دوستو تو کلپنا کعبے کا ایک انیوار شادھن ہے شمان کتھن جب بھی ہوتا ہے تو وہ پرائہ صحیح ہوتا ہے مطلب یہ بھی صحیح ہے دوسرا کہتا ہے کیونکہ کلپنا کعبے کا شادھ ہے دوستو کلپنا شادھ نہیں ہے سادھ لکش ہوتا ہے آپ پرابت کیا کرنا چاہتے ہیں یہاں پر اگر ہوتا ہے کہ کلپنا کعبے کا شادھن ہے تو پھر یہ شہی ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر لکھ دیا ہے کہ کیونکہ کلپنا کعبے میں شادھ ہے بلکل غلط ہے وہ ایک شادھن ہے دیکھیں یہاں چھوٹی چھوٹی پوائنٹس کو دے کے آپ کو غلط کروا دیتا ہے تو یہاں پر جو پہلا ایسٹیٹمنٹ ہے بلکل غلط ہے سواری دوسرا ایسٹیٹمنٹ غلط ہے پہلا شہی ہے کلپنا کیونکہ کابیق میں شادھ نہیں ہے شادھن ہے بلکل اس کو آسانی سے آپ بنا شکتے تھے اور سمجھ شکتے تھے اس میں جو اپشن ہوگا ہمارا اے صحیح ہوگا اور آر گلت ہوگا اتنا پانچ سکنڈ میں شوال کو آپ بنا شکتے تھے اگر آپ کو شاہیت پیش سمجھ ہے آج جو ہم چرچہ کر رہے ہیں وہ وہ ایوننگ بیچ میں پوچھے گئے کوسچنز ہیں اسی کوسچنز کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کس طرح کے شوال پوچھے تھے دیکھیں سوال پوچھا ہے گھنانند دیکھیں ریتی مکت کبیتہ یہ ریتی کال سے پوچھا گیا شوال ہے دیکھیں پھر ہے کہ گھنانند کی کبیتہ کی نمی سے کونسی بشیستہ نہیں ہے تو پہلے تو آپ گھنانند کس پرکار کے کبی ہیں اسے بھی سمجھنا ہوگا تو ہم نے کلاس میں بھی آپ کو پڑھایا تھا یا اسے بھی آپ جانتے ہوگے کہ ریتی مکت کبی میں ہم نے کوڈنگ ایک بتایا تھا آلم گھنبود تھاکر دوش یہ ریتی مکت کبی ہے دوستو جب ریتی مکت کبی کی بات کرتے ہیں تو شمانی ریتی کالین بشیستہ سے یہ الگ ہو جاتا ہے ریتی مکت کبی کی جو بشیتہ ہے بھاشا میں لکشنکتہ ہوتی ہے بھاشا میں لکشنتہ ہوتا ہے شوتانتر بھاشاوں کا پڑھا ہوتا ہے اکتی بیچتر بھی اس میں ہوگا بھاشا کی بینجکتہ ہوتی ہے اب کہتا ہے شندہ بھاشا یہ بلکل نہیں ہوگا ابھی یہ آدیکالہ اپنے پڑھا ہے شندہ بھاشا کا پریयोگ جو ہے آدیکالین کبھی کرتے تھے اس میں بھی جو شدھ اور نات شاہد میں خاص کر کے شدھ شاہد میں شندہ بھاشا کا پریयोگ ہوتا تھا تو اب پہلا ہی اپسن ڈ دیکھ کے اسے گلت کر سکتے تھے کہ اس میں شندہ بھاشا نہیں ہوگا اس میں شندہ بھاشا نہیں ہوگا دھیان ڈکھیے گیا اب دیکھیں کہ یہ جو سٹیٹمنٹ جو نیکسٹ پوچھا گیا ہے بہت فیمش ہے اکھیا ہری درشن کی بھوکی بھارک ہوا ہے مک فیری دکھاؤ دوئی ہے پی پیبت بھتوکی یہ بڑا فیمش لائن ہے اکھیا ہری درشن کو بھوکی اس میں جو پوچھا گیا ہے سمپل پوچھا ہے پیبت بھتوکی بھتوکی کیا ہوتا ہے آپ نے پڑھا ہوگا بھتوکی کا شندہ بھی یہاں جو لیا گیا ہے بھتوکی کا عرط کیا ہے تو یہ کہ سمجھئے گا دیکھیں اب اس کو ہم ایک سمان عرط میں مان لیا اسے آپ کو نہیں آتا ہے تو کئی سے بنا سکتے ہیں دیکھیں بھتوکی یہاں اکھیا ہری درشن ساگ سبجی تو ہوگا نہیں کیوں شماعہ ساگ سبجی ترمی یوج ہی نہیں ہوتا تھا یہ نہیں ہوگا کاٹ دیں گے اب دکھاؤ دوی پیبت بھتوکی تو یہاں یہاں پیبت بھتوکی ہے تو بھتوکی کوئی پی پدارت نہیں ہو شکتا ہے اس صندر میں بھی آئے گا پکوان یہ بھی نہیں ہو شکتا ہے تو ہوگا کیا تو ایک بچ گیا پتے کا دونا پتے کا دونا اکھیا ہری درشن کو بھومی بھارک ہوا ہے مکفیری دکھاؤ دوی پیت دوی پیبت بھتوکی تو ایسے سوال جو پوچھے جاتے ہیں ایسے سوال میں ہمیں کومن سینس بھی لگانا ہے اگر ہم کومن سینس بھی لگائیں گے تب بھی آپ سے سوال آسانی سے بنے گا آگے کے سوالوں کو ہم دیکھتے ہیں دیکھیں یہ سوال بہت انپورٹنٹ ہے جو نیکسٹ سوال ہے آئیڈی نمبر ایک سب پندر ہے کہتا ہے اب دیکھیں یہاں پر داشو بھگتی کی بات کی گئی ہے یہاں پر کبیر کی یہ لائن ہے اس میں کبیر نے داشو بھگتی کی بات کی ہے کبیر کوتا رام کھا کہ جس طرح سے کتا جو اپنے مالک کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اسی طرح میں بھی ہوں متیاں میرا نہ ہوں گلے رام کی جیبری بھگوان جس طرح کھشتے ہیں اسی طرح میں ہم چلے جاتے ہیں اس دوہے میں کس طرح کی مانسکتا کو بیقت کی گئی ہے ایسے سوال کو آپ آشانی سے بنا شکتے تھے یہاں دیکھو دیندہ نہیں ہے کنٹھا نہیں ہے مان نہیں ہے آتم شمرپن یہاں پہ سب سے نجدک کا آنسر یہی ہوگا آتم شمرپن اب کہیں گے کہ سرائیسا کیوں ہوگا تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم کسی کے پیچھے اپنے آپ کو سمرپت کر دیتے ہیں تب وہ جدھر ہمیں لے جاتا ہے ہم ادھر ہی جاتے ہیں مان کے بھاؤ میں کسی کے پیچھے نہیں چلیں گے دیندہ کے بھاؤ میں بھی شمباب نہیں ہے کنٹھا کے بھاؤ جب ہم آتم سمرپت ہو جاتے ہیں تب ہی ہم کسی کے پیچھے آگے پیچھے چلنا شروع کرتے ہیں اسی شندرب میں یہ بات کہی گئی ہے ایسے سوال پوچھے جاتے ہیں بہت فیمس شوال ہے دوستو یہ ہے میری تبت یاترہ رہل شنکریت تیائن کے نبند ہم نے پڑھا تھا اس کے فیمت جو شنشمرن ہے میری تبت یاترہ ہے اب اس تبت یاترہ کی کیا بھی سیستہ ہے پورا ہم نے کلاس میں بھی تبت یاترہ ہم نے آپ کو پڑھایا تھا آپ شب کو تبت یاترہ کے بارے میں تو کہتا ہے کہ اس تبت یاترہ کی کیا بھی سیستہ ہے دو ہی بھی سیستہ ہے آپشن دیکھ کے چلیں گے پہلا ہے یہ بھاؤ پڑک ہے چلو چنتن پردھان ہے یہ نبند نہیں ہے سنسمرن ہے تو جب آپ تبت یاترہ پڑھیں گے تو سب سے پہلے اس میں شبدوں کا پریوگ جو ہے وہ سنسکرت نشٹ اور ترکپورن ہے جب آپ تبت یاترہ پڑھیں گے تو وہ سنسکرت نشٹ ہے شبد تو ہم دیکھیں گے بی کس کس میں ہے تو بی اپشن آپ کو پہلا اور دوسرا میں ہے تو آنسر جو ہوگا یا تو پہلا ہوگا یا دوسرا ہوگا دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ یگ بشیش کا آواز دینے والی بلکل ہے ایک یگ بشیش کی باتیں کی گئی ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ اس شمع کے دور میں جب آجادی نہیں ملی تھی انگریجوں کا دور تھا تو تبت یاترہ جو ہے کرنا بڑا ہی مشکل ہوتا تھا یگ بشیش کی چرچہ آواز دینے والی ہے اور کہتا تھا اس میں بتایا گیا ہے کہ انہیں بھی جانے کو نہیں لیکھ کو بھی نہیں تبت جانے دے رہا تھا تو وہ کسی طرح سے ایک الگ ویش دھارن کر کے نیپال کے راستے گئے تھے تو اسی چیز کا مطلب اس شمع کے یگ بشیش کو بھی اس میں بتایا گیا ہے مطلب سی بھی ہمارا شہی ہے پہلا بی سہی ہے اور دوسرا سی سہی ہے چونکہ دو ہی چاروں اپشن میں ہے تو پھر آگے بڑھنے کی ہمیں جررت ہی نہیں ہے ہمیں یہ دو جو اسٹیٹمنٹ ہے بلکل صحیح لگ رہے ہیں کہ سنسکریت نشت ہے ہم نے پڑھا ہے یگ بشیش کا آواز دینے والی یہ بھی ہے اور چونکہ دو کا ہی چھین کرنا ہے تو دو سب سے نجدیک ہے اور جب دو سب سے نجدیک ہے تو انہی دونوں کو دیکھیں گے اور آگے بڑھ جائیں گے تو ہمارا شوال بن جائے گا آنے کی آنسر اس کا بی اور شی ہوگا آنسر بی اور شی ہوگا نیکش شوال کی اور دیکھتے ہیں یہ تو بڑا ایجی ہے کوششن ملانے والا ہے اتنا میں نے یاد کروایا ہے یہ تو ایک سکنڈ میں بننا چاہیے لہنہ شے لہنہ شے پاتر ہے بڑا نائک ہے لہنہ سی وہ ہے اس نے کہا تھا گلیری جی کا کہانی ہے اس نے کہا تھا انیس سو چودہ پندر پندرہ کی کہانی ہے پندرہ کی اس میں پرثم بشید کی چرچہ ہے لہنہ سے نائک ہے اور کتنا مجدار کہانی ہے آپ نے پڑھا ہے تو اس پہ زیادہ ہم دھیان آگے بڑھیں گے اور جو ہے دیکھئے پہلا ہمیں یاد ہے تو اب ایک سے ہی آپ کے آنسر بن جائیں گے اسے سوال میں ٹائم نہیں لگتا ہے ہمیں نیچے دیکھنا ہے پہلا ایک کا کیا ہے چوتھا اور اوپر دیکھیں کسی میں چوتھا نہیں بل مطلب ہے کہ یہی آنسر ہوگا مطلب کی چوتھا نمبر آنسر ہوگا اب لتکہ آپ کو پتا ہے پرندے کا ہے لتکہ جو ہے لتکہ جو ہے وارڈن ہوتی ہے لتکہ پرہے ہیں تو وہ بی کا ہو جائے گا سواری سی کا ہو جائے گا دوسرا پرندے ہو جائے گا اور شامنات آپ نے پڑھا ہے فیمس ہے چیف کے دعوت کے پاتر ہے شامنات اسی طرح سے پیر وقش پڑھے ہیں پردہ کہانی کے پاتر ہے پیر وقش پس بن گیا اتنا پڑھانے کی جرت نہیں ہے اگر ایک بھی آپ کو آ رہا ہے ملانے کے لیے تب بھی ملان والے سوال پوچھیں گے بہت آشان پوچھے جاتے ہیں دوستو دیکھیں یہ سوال پھر آیا میں بار بار جب بھی مارکس واد پڑھتا ہوں ہر سال مارکسیجم پہ ایک سوال پوچھا جاتا ہے اسی لیے ہم مارکس کو بڑے دل سے سمجھتے ہیں بڑے ہی اندر جا کے سمجھتے ہیں ہر ایکجام میں چاہے وہ ایکجام کوئی بھی ہو کسی طرح کا ایکجام ہو مارکس سے ریلیٹڈ سوال جرور پوچھے جاتے ہیں مارکس کی جو پورا ہندش شاہد میں جو پرگتیواد سیکسن آتا ہے چھایا واد کے بعد پورا پرگتیواد مارکس کے تھوٹ پر ہی آدھاریت ہے اسی لیے مارکس کے سوال پوچھے جاتے ہیں اور ہر سال پوچھے جاتے ہیں اس وار دسمبر میں بھی مارکس کا سوال پوچھا ہے اب دیکھو کہ پہلا لائن ہے مارکس واد ساہت سرجن کا پردھان کارن سرم کو مانتا ہے بلکل شہی ہے کہ مارکس جو ہے پوری جو ہے ہر چیز کا وہ شاہد کا آدھار بھی ارتویوستہ کو مانتا ہے ساہت سرجن کا پردھان کارن سرم کو مانتا ہے مارکس مانتا ہے کہ سماج میں دو ہی ورگ ہے سوشک ورگ اور شوشت ورگ شوشت ورگ میں سربھارہ آتا ہے شوشک ورگ پنجیپتی ورگ ہے جو شوشن کرتا ہے اب دیکھیں کہ کیوں کی سرم کے بغیر ساہت کی کلپنا عوشم بھو ہے اب دیکھیں یہاں پہ ڈائریکٹ اسٹیٹمنٹ دے دیا کیوں کی سرم کے بغیر ساہت کی کلپنا عاشم بھو ہے یہ صرف مارکس وادیوں کے لیے ہے لیکن آپ یہاں اس سندر میں دوسرا اسٹیٹمنٹ گلت ہو جائے گا اب کہو گے سر کیوں گلت ہو جائے گا کہتا ہے کہ اوپر کہہ رہا ہے کہ سرم پردھان ہے پردھان کارن مانتا ہے اور کیونکہ سرم کے بغیر شاہت کی کلپنا نہیں کر سکتے ہو اگر کہتا ہے کہ اگر اس کو شامان پرستتی میں بولتا تو صحیح ہو سکتا ہے یہ سیدھا کہہ رہا ہے کہ سرم کے بغیر شاہت کی کلپنا نہیں کر سکتے ہیں بلکل گلت ہے ہم سرم کے بغیر بھی شاہت کی کلپنا کرتے ہیں یہ تو شرم کو آدھار بنا ہے مارکس وادیوں نے اس کے آلابے بھی ہم شاہت کی کلپنا کر سکتے ہیں اسی لیے دوسرا اسٹیٹمنٹ جو ہے ہمارا گلت ہو جائے گا ان کو آپ لوگ دھیان میں رکھئے گا اور کلاس میں چونکہ ابھی اس کو پورے ڈیپت میں سمجھانا سرم کی پرکلپنا کو شمبب نہیں ہے اس کو ہم کلاس میں ریتی کال کے کلاس میں جرور سمجھائیں گے ابھی اس کو سمجھیں نیکش سوال ہے بڑے بجدار پھر ملانے والا سوال ہے دیکھیں یہ سب جو ہے میں ریتی کال جب بھی میں پڑھاتا ہوں تو بھارتے کابش شاستر پڑھتے ہیں اور بھارتے کابش شاستر میں ہم راج سیکھر کو بھی پڑھتے ہیں بھٹ نائک کو پڑھتے ہیں بشوانات کو پڑھتے ہیں اور افینو گپت کی پڑھتے ہیں ایک طرف مطلب رچناکار دیا گیا ہے اس کی دوسری طرف رچنا دیا گیا ہے تو آپ نے دیکھا ہے راج سیکھر ہے راج سیکھر کی رچنا ہے ہردہ درپن بڑا فیمش رچنا ہے اگر مان لیا نہیں بھی یاد ہے تب بھی آپ سے سوال آپ سے ابھی بنے گا ٹھیک ہے بھٹ نائک دیکھیں بھٹ نائک کی رچنا ہے چلو یہ بھی نہیں یاد ہے مان لیا آپ کو نہیں یاد بشوانات کا تو یاد ہے سہیت درپن درپن میں مکھ دیکھ کے بشوانات کے مندر میں جاتے ہیں کوڈنگ بھی ہم نے کریا سی کا پہلا ہے اب آپشن میں دیکھتے ہیں کس کس میں سی کا پہلا ہے دیکھئے سی کا پہلا ایک ہی آپشن میں ہے بی میں سی کا پہلا ایک ہی آپشن میں ہے بی میں آپ کو دکھائی پڑ رہا ہوگا اسکرین پہ تو مطلب سیدھا سا ہوگا دوسرا ہوگا اب جیادہ دماغ لگانے کی جرد نہیں ہے آپ کو اگر راج سیکھر کی نہیں یاد ہے بھٹنایق کی رچنا جو ہے کعب ممانشا نہیں یاد ہے کوئی بات نہیں ابھی نب گپت کی رچنا بھی ابھی نب بھارتی نہیں یاد ہے کوئی بات نہیں ایک بھی سے آپ کا جو ہے ملانے والا شوال بن شکتا ہے لیکن آپ کو شب کو یاد رہنا چاہیے تو یہ ٹرک ہے بنانے کا جسے آپ آسانی سے سوالوں کو بنا کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں نیکش سوال ہے بڑا فیمش سوال ہے اندھیر نگری سے سوال ہے بھارت اندو کے جو فیمش کابیناٹک ہے اندھیر نگری انہی سے لیا گیا ہے جہاں نہ دھرم نہ بھدھی نہ ہی نیتی نہ سجن سماج تی ایسے ہی آپ ہوں نہ سے جیسے چوپٹ راج اندھیر نگری کہتا اندھیر نگری کے کس چریتر سے اس کابیاتمک شمباد کو کہلوائے چھوٹی سی پستک ہے اندھیر نگری تیس پہ تیس پیج کا جرور پڑھئے اس میں زیادہ کچھ ہے نہیں یہ گروہ جی کہتا ہے کہ جہاں نہ دھرم ہے نہ بھدھی نہ ریتی ہے وہاں جانا بھی نہیں چاہیے اور جیسے تی ایسے ہی آپ ہوں نہ سے جیسے چوپٹ جیسے چوپٹ راجہ کا اپنے آپ ناس ہو گیا ہے وہ اسے ہی اس راج کا بھی ناس ہو جاتا ہے جہاں نہ دھرم نہ بدھی نہ نیتی ہے تو ایسے سماج میں ہمیں نہیں جانا چاہیے یہ گروہ کا کتھن ہے یہ کس کا کتھن ہے گروہ کا کتھن ہے اندھیر نگری ایک بار جرور پڑھئے جتنے بھی ناٹک ہیں اس کو ایک بار پڑھنا چاہیے اسے سمجھنا چاہیے اور یہ بہت ہی ای جی سوال نیٹ میں پوچھے گئے تھے دیکھئے پھر پوچھا گیا ہے اسٹیٹمنٹ ملانے والے میں نے کہا کہ ملانے والے میں اگر آپ کو ٹرک پتا ہے تو آپ آشانی سے سوال بتا سکتے ہیں جیسے ہم نے کوڈنگ بتایا تھا کچھ پتے کچھ چٹھیاں رگویر سہائی کی ہم دیکھیں گے کہ پہلا کا چوتھا کس میں ہے ایک میں ہی ہے پہلا کا چوتھا ہم آنسر جان گئے پہلا آپشن ہوگا ہم نے رگویر سہائی کی کوڈنگ کروایا تھا جب ہم نے کابش ایکشن کروایا تھا آپ کو پتا ہوگا کہ رگویر سہائی کی کیا کوڈنگ کروایا تھا دماغ میں لائیجیے اسے کچھ پتے کچھ چٹھیاں آپ کو یاد ہی ہے آتما کی آنکھیں دنکر کی لائن آتما کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے دنکر کی بھی کوڈنگ کروایا ہے کہ پرفانگ رینو کا جو ہے رینو کا بھانگ کھا لیتی ہے ہنکار مارتی ہے ہنکار مان مار کے وہ شمدھن باپو کو فاؤن لگاتے انتیم میں کہتے کہ آتما کی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہتے ہیں ہارے کو ہری نام چکا بھی نہیں ہوں میں بہت ایجی ہے سمسر بہادر شیئے کا ہے اور ککر صحیح ہوگا اب دیکھئے تلسی داس نے رام چھریت مانش کے اتر کند میں کیا پرتی پادیت کیا دوستو سلیوش میں اتر کانڈ لگا ہوا ہے رام چھریت مانش کا اتر کانڈ لگا ہوا ہے اور اتر کانڈ ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں بہت انپورٹنٹ ہے اتر اور جو بھرت ہے وہ بھگوان رام کا انتجار کر رہے ہوتے ہیں چودہ برس پورا ہونے کو ہے انہیں لگتا ہے کہ ہم نے ہی گلتی کیا اسی لئے پروہ رام نے ہمیں سجا کے طور میں نہیں مل پا رہا ہے تو بھرت ملاب کی چرچہ جو ہے سرو میں ہی رام چریتر میں گیان کی اپیک چھا بھگتی ادھک شوشاد اور آشفل دائنی ہے آشفل دائنی ہے گیان کی اپیک چھا بھگتی ادھک شوشاد ہے اور شفل دائنی ہے بلکل شہی ہوگا اس کو جب پڑھیں گے تو ان کا ایک مرم آپ کو سمجھ کے آئے گا کہ جو بھرت کا جو بھگتی کا جو شمر پن تھا وہ کہیں نہ کہیں شمر پن گیان شے ادھکتا کو دکھاتا تھا تو پہلا اسٹیٹمنٹ ہمارا بلکل شہی ہوگا نیکس ہے کلیوگ میں اشنگتوں کی شنگتی لاب دائک ہوگی بلکل نہیں ہوگی کبھی بھی نہیں ہوگی اس کا تو بیرو دھی کہا گیا ہے اپنے بھائی سے رام پورا اتر رام چریت مانش پریں گے تو بھائی کہتے ہیں کہ اچھے لوگوں کی سنگتی سے ہی آپ کا اچھا ہو شکتا ہے یہاں کہتا ہے اور شنگتوں کی سنگتی غلط لوگوں کی سنگتی کبھی لاو دائک نہیں ہو شکتی تو بی تو کبھی ہوگا نہیں جب بی نہیں ہوگا تو اسے بھی کٹ سکتے ہیں کہ پہلا نہیں ہوگا دوسرا نہیں ہوگا ٹھیک اب بچ کے ہمارے پاس سی اور ڈی آپشن ہم دیکھتے ہیں کہ کلیوگ میں منوش ورن دھرم اور آسرم کا پالن کرنے والے ہوں یہ نہیں ہوگا کلیوگ میں منوش جو ہے ان سب چیزوں کا پالن نہیں کریں اسی لئے تو اس کا ناش ہوگا کرم دھرم کا پالن کلیوگ میں نہیں کریں پورا اتر رام شریعت مانش جرور پڑھئے تب ہی یہ سوال بنیں گے کلیوگ میں لوب اور سوارس کے بس بوط ہوں گے مات آسانی سے بنیں گے کلیوگ میں یہی اتر رام شریعت مانش میں یہی سب بتائیں گے کہ رام اور بھرت 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 لمبا ہے اسی بھرت لاب میں کلیوگ کے بارے میں بھگوان رام جو ہے بھرت سے چرچہ کرتے ہیں تو اسی چرچہ کو آدھار بنا کر یہاں پر یہ سوال پوچھ دیا گیا ہے یہ سوال بننا چاہیے دی آنسر ہوگا بلکل میرے بچوں نے بھی شہی بتایا ہے اب کہتا ہے بھرت اندو یک کے پرمک نیوندھکار ہے بڑا ایجی سوال ہے یہ بھرت اندو یک کے پرون نیوندھکار کون ہے پدم سی سرما یہ تو بلکل نہیں ہوگا یہ تو نہیں ہے پہلا آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ پہلا جو ہے جو ہے پہلا میں ہے اور چوتھا میں دونوں نہیں ہوگا بنانے کا اسٹائل ہے اب ہے کاشی نات خطری اور اب ہی ہم کار دیتے ہیں رادھا چرن گوشوامی تو ہے ہی رادھا چرن گوشوامی تو ہے ہی ڈ یہ تو ہونا ہے ہم نے کوڈن میں بھارتندو یک جو بھٹ بھارتندو نے اپنے نیواز پر کہا کہ بھدر بھدر بھولنے سے نہ تو پرطاب ملے گا نہ ہی جگ کلیان ہوگا رادھا چرن گوشوامی بھی رادھا چرن بھی ناراج ہو جائیں گے تو پہلا ڈ ہوگا ہم آنسر ہوگا اب نہیں بھی آتا کوئی بات نہیں چلو ہمیں ایک ہی پتہ ہے بھارتندو یک ہے تو ہے یک ایک سے ہی ہمارا سامل بچ گیا دیکھ لیے ڈ کس میں ہے اب کاشینات خطری تو ہوگا ہی کاشینات خطری تو ہوگا ہے ایک تو آپ کو آنا چاہیے پتہ ہونا چاہیے بھارتندو یک کون کو نبند کار ہے مال لی آپ کو نہیں یاد ہے جب تب بھی اگر آپ کلاس لیتے ہو ہر دن ہمیں شنتے ہو تو اس ٹیکنیک کو سیکھ کے بھی آپ سوال کو بنا شکتے ہو نیکش سوال کی اور ہم برتے ہیں پھر ملانے والا سوال بہت ایجی سوال ہے میں کہ رہا کہ جو ملان والے سوال ہے اس بہت ایجی سوال پوچھا تھا یہ بلکل غلط نہیں ہونا چاہیے ایک سے ہی بن جا رہا ہے لالا مدند داس آپ کو پتا ہے پرکشا گرو کے پاتر ہے اب دیکھ رہے ہیں پہلا کا چوتھا ہے مانگل جو ہے گودان کے پاتر ہے جو جو ہے جو سوال بن گئے ایک سے بھی سوال بن جا رہا ہے تو آشان پوچھا ہے اس بار ایسا نے کی ایبننگ سپٹ میں بہت آشان پوچھا تھا مارننگ سپٹ دیکھیں گے وہ تھوڑا ٹف ہے اس کو بھی دھیان میں رکھے گا دیکھیں پوچھا ہے کولریز کی رچنا گرنط نہیں ہے اب دیکھیں کہ کولریز کا گرنط نہیں ہے میں تو ایک بار میں ہی بتاؤں گا کہ الیجابیت ایسیز نہیں ہے کیوں نہیں ہے بھئی ہم نے جو الیجابیت ایسیز کس کی رچنا ہے ہم نے کوڈیٹ کرتا ٹی کی رچنا ہے الیجابیت کو کوڈنگ کھڑایا تھا کہ یہ ایڈیٹ بیکتی ہے ایڈیٹ بیکتی جو ہے سیکریٹ روپ سے الیجابیت کو لیٹر لکھتا ہے تو وہ الیجابیت کو لیٹر لکھتا ہے الیجابیت ایسی یہ کس کا ہے تو یہ رچنا ہے الیٹ کا تو یہ پتا ہو پھر ملانے والے شوال پوچھا گیا ہے دیکھئے اندھیر نگری ہم نے کہا ایک سے ہی بنے گا اندھیر نگری جو ہے پرہشن ہے پہلا کا تیسرا دیکھئے پہلا کا تیسرا چاروں option میں دوسرا ہے بس بن گیا دو کا چوتھا اندھا یو گیتی نا دھروب شوامنی آپ کو دوسرا ہو جائے گا سمشیہ پوری ناٹک ہے دھروب شوامنی آگرہ بجار لوک ناٹ سیلی میں لکھا ہوا حبیب تنبیر کی رچنا ہے تو یہ سوال پوچھے جاتے ہیں ہمیں تو لگتا ہے اسے سوال میں سوہ سوہ کرنا چاہیے ہمارے سکسینہ کے بہت فیمش ناٹک ہے بکری جس کے بارے میں ہم نے کلاس کے دوران بھی چرچہ کی تھی تو بکری ناٹک میں کیا ہے یہ سوطنتر ہندی بیانگ ناٹک میں سروادک مہتپور نے سوطنتر آباد کا بلکل سہی ہے سوطنتر کے بعد سروش وردیال سکسینہ جی نے بکری ناٹک لکھا ہوا ہے دوسرا قط اس کا قط بکھرا ہوا نہیں ہے اس قط جو ہے بکھرا ہوا نہیں ہے اس میں گیت سادھارن کوٹی کے ہیں گیت تو ہے ہی نہیں اس میں نہیں ہو گا اس میں نوٹنکی سیلی کا پری یوگ کیا گیا ہے بلکل صحیح ہے اب دیکھیں یہ جو ہے اس کا قط بکھرا ہوا نہیں ہے اس پر تھوڑا confusion ہے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ہمیں دو ہی option صحیح مارنا ہے ایک تو ہنڈیٹ پرسنٹ پتہ ہے کہ یہ شوط انتر تا کے بعد لکھا گیا ناٹک بینگ ناٹک بلکل صحیح ہے اس میں نوٹنکی سیلی کا پری یوگ کیا گیا ہے تو ہمارا آنسر سیدھے سیدھے اے اور ڈی والے کے طرف چلے جائیں جائیں اور اور ایک بار بکری ناٹک چھوٹا ہے اس لئے ایک بار جرور پڑھئے اور کلاس میں بھ بکری ناٹک کو ہم کرواتے ہیں تو اس کو آپ تیار کیجئے سوال آسانی سے بنیں گے چمپا دپ کس کہانی میں آیا ہے اکاس دپ میں چمپا دپ آیا ہے اکاس دپ کہانی جیسنکر پرشاد کی فیمش کہانی ہے اس میں چمپا دپ کی چرچہ ہے کس طرح جو نائی کا چمپا ہے وہ ایک دپ پہ جا کر دیپ جلاتی ہے اپنے پیتا کو یاد کرتی ہے اس ہی کی کہانی آکاس دیپ میں ہے بہت ایجی کہانی تھا بانو بھٹ کے دیکھیں آپ جانتے ہیں ہزاری پرشاد دویبیدی کی آلوچ نا کا بھی ہم نے چرچہ کیا ابھی بھی ہمارا بیچ شروع ہوا اس میں ہزاری پرشاد دویبیدی کی چرچہ ہم نے کیا تھا ہزاری پرشاد دویبیدی نے شاہد کے لیے اتحاش کو آدھار بنایا وہ پرمپراؤں کو لیا اتحاش جیسے بھکتی کال کو ہی وہ کہتے ہیں کہ یہ اچانک ابری ہوئی بھکتی پرمپرہ نہیں ہے جورج گریرشن کا بھی انہوں نے ویرود کیا کی مطلب کی پچھلے سیکروں برسوں سے میخند اکترط ہو رہا تھا اسی میخند کا پرینام تھا بھکتی کا تو ایک پرمپراؤں کو لے کر ہوا آدھار بنتے ہیں اس میں بانفت کی آتم قطعہ میں ہرس کالی نتیحاش کو دکھایا گیا ہے ہرس کے راجہ ہرش بردن جو انتیم ہندو سمرات مانے جاتے ہیں شاتمی شدی کے تو ہرس بردن کے انتیم شمی کے اتحاش کو دکھا گیا ہے چلو مان لیا یہ نہیں پتا ہے مان لیتا ہے پہلا ہے سو چریتہ یہ تو پتا ہے سو چریتہ ہے ہم دیکھیں گے کہ سو چریتہ بی آپشن کس کس میں ہے تو رے بھائی تیسرا اور چوتھا نہیں ہوگا کیونکہ اس میں بی نہیں ہے 100% سو چریتہ ہے پہلا دوسرا میں دیکھتے ہیں پہلے میں a b ہے اور b c ہے تو اب دیکھو c پتر لے خا نہیں ہے اب ریتم برا تو ہوگا نہیں کیونکہ اپسن ہی کٹ گیا تو راج کماری چندر دی دھچی یہ ہی ہوگا اپسن چندر دی سوال کو اس طرح بھی آپ کٹ کے آگے بن سکتے ہیں جد بھی ہم نے سارے پاتروں کو لکھایا تھا راج کماری کے بارے میں ہی نوٹ سو پلٹ کے دیکھئے گا چندر دی جاتی کو بھی لکھایا تھا اور سو چاریتہ بھی ہے تو اس کو جو ہے آپ بنا شکتے تھے آشانی سے سوال آپ سے بننا چاہیے اس کا جو آنسر ہوگا آنسر اس کا پہلا ہونا چاہیے آگے کی اور بڑھتے ہیں کچھ اور سوال کو لیتے ہیں پھر ہم نیکسٹ کلاس میں سوال کو لیں گے بڑا ویڈیو شہی بھی نہیں لگتا بچے دیکھنا بھی پشن نہیں کرتا یہ انتیم سوال ہے بھارت دردش کے بارے میں کون سے کتھن سہی ہے بھارت دردش بہت فیمش نیبند میں شامل ہے بھارت دردش ناٹک بھی ہے ناٹک مکروپ شے اس میں جو ہے بھارت دردش میں ایک کعب شیلی میں لکھا گیا ہے اور کعب شیلی میں لکھا گیا بھارت دردش بھارت اندو میں اگر ہم جاننے کا پریاز کریں گے تو کہتا ہے کہ اس کا آرم مہارانی بکٹوریا کے اسطوتی سے ہوا ہے دیکھو شروعات کو آپ کو پڑھنا بہت جلوری ہے جب تک آپ شروعات نہیں پڑھیں گے یہ ہندی کا پہلا راج نیتک ناٹک ہے یہ بلکل صحیح ہے ہم نے لکھوایا ہوا ہے یہ ہندی کا پہلا راج نیتک ناٹک ہے مطلب بی صحیح ہوگا دیکھیں بی اس میں ہے بی تین میں ہے اس میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے اس سے کام نہیں چلے گا آگے بڑھتے ہیں یہ بیچار پردھان ناٹک ہے یہ جو ہے بیچار پردھان ناٹک ہے بلکل صحیح ہے اس میں بیچار کیا گیا ہے بھارت کی دردشہ پر بیچار کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ہم کیوں اتنے جو ہیں ہماری استحتی اتنی کیوں خراب ہو گئی جب بھی ایسے سوال کو بنائیے سوال کو سمجھنے کا پریاس کیے بھارت دردشہ میں کیا ہے پہلے آنک بند کر کے سوچ پھر سوال بنائیے بن جائے بھارت دردشہ میں بھارت دردشہ کو بتایا گیا ہے اور دردشہ بھارت کی دردشہ کیوں ہوئی انگریجوں کے شوشن نیتی کے کارن اس پر بیچار کیا گیا ہے اس لیے یہ بیچار پردھان ناٹک ہے مطلب شیدھا سا ہے بی اور سی سب سے نجد دکھاتا ہے چونکہ دو ہی آپشن کو لینا ہے اس لیے ہمیں تیسرے چوتھے پر بیچار ہی نہیں کرنا ہے ہمیں مار کے نکل جانا ہے آنسر ہمارا بی اور سی ہوگا تو آج کا جو ہے ہم جو آج کا یہ تک رکھیں نیکسٹ میں ہم لوگ اور بھی سوالوں کو لیں کہ کس طرح کے ہندی شاہد کے شوال پوچھے جاتے ہیں اور اس شوال کو کس طرح بنایا جا شکتا ہے وہ بھی آشانی سے سمپل سمجھ کے دوارہ تو نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ ملیں گے ایک چیز میں جرور کہنا چاہوں گا آپ کسی بھی کمپیٹیشن کی تیاری کریں ہندی شاہد سے اگر آپ اکزام دے رہے ہیں تو ایک بار شمپرن شاہد کو ضرور سمجھ ان کے دیپت میں جا کر پڑھیں کہنا کیا چاہتا ہے ٹائم تو لگے گا چار سے پانچ مہنا منیمم ٹائم لگتا ہے جائے گا ہم بھی وہی کرتے ہیں کہ شاہد کو ڈیپت میں پڑھتے ہیں ان کو سمجھنے کا پریاس کرتے ہیں اور سمجھ کے تب اپنی باتوں کو رکھتے ہیں تو جرور سارے ایک بار جرور پوری ویڈیو کو دیکھیں انہیں سمجھیں ویڈیو پشند آئے تو جرور لائک بات جائے ہن جائے بھارت